گائیز یہ ینگ مین آ رہے ہیں نزاکت لنگر لے کے آ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ رکھو رکھو لنگر کیسا ہے پھر کیا رہا ہے کیا حال ہے آپ گاؤں والوں کو دکھائیں آپ آنا چاہتے ہیں جی بس ہو بلکل ٹھیک تھا الحمدللہ انشاءاللہ آپ میرے ویلوگ میں آگئے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آمی روان آپ نے سارچ کرنا ہے انشاءاللہ اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں ویلوگ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں نہ کیا تو جلدی کرنا پڑے گا کر لیں تو ایسا ہے کہ میں ابھی خلیل الرحمان کے گھر پہنچ چکا ہوں بیگرانڈ سٹوری یہ ہے کہ میں گھر سے آیا ہوں اور میں نے جانا ہے کہ میں فل پر خلیل الرحمان کے ساتھ جاؤں گا تو اس کے گھر کے پاس میں پہنچ چکا ہوں آج میرے پاس بائک نہیں ہے تو اس کے بائک پر جائیں گے تو مسجد جو ہے وہ بہت زیادہ پیاری بنی ہوئی ہے چہوں پر ہم نے جانا ہے وہ میں نے آج تک دکھائی نہیں ہے لیکن آج آپ کو دکھائیں گے آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ میں نے بال بہت چھوٹے کرا کی تو اس کا موقع سر جائے تھا گرمی بہت زیادہ تھی ہے جیسے میں نے مجھے تانگ کر جائے تھے بس یار کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے بیسے بھی جو ہے آپ کو پتا ہے تو کام بہت زیادہ ہے گائز کام بہت زیادہ ہے اس وجہ سے جو ہے میں آمر کے ساتھ ان دنوں ملاقات کا اہت کام ہو گیا پچھلے اس دن میں گیا ہوں عرص مبارک پر میں نے آپ کو کال کی تھی لیکن آپ نہیں جا سکے اس دن سے بہتا ہونا آج گائز اس دن میں اس وجہ سے نہیں عرص مبارک پر جا سکا گا کیونکہ جو ہے ایسا ہے کہ ابھی ہم چلتے ہیں وہاں پر میں فیل پر بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں تو بھائی کب لکھتا ہے جلو تو آ کے بعد پہنچنے کا فائدہ نہیں ہے تو ابھی چلتے ہیں وہاں پر گائز کلومان ڈرائیو کرے گا موٹر سائیکل تو ابھی چلتے ہیں گائز یہ ینگ مین آرہے ہیں نزاکت لنگر لے کے آرہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رکو 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 چاول ہیں اور اکیلے اکیلے آپ نہیں ابھی آئیں گے سارے بہت سکر نہیں یہ کدھر پکائے ہیں آپ نے آج چاہے ٹھیک ہے پھر ابھی ہم ایک محفل پر جا رہے ہیں ادھر آپ کو پتہ نہ بھوبا ہے نیو مرچن میں چلو ادھر بھی آپ نے نہیں جانا گیا ابھی ہم یہ چلے ٹھیک کارل تو گائز یہ ہمارے ایک دوست ہیں ابھی ہم چلتے ہیں وہاں پر یہ بھی یہاں پر لنگر ہر طرف چال رہا ہے گائز یہ طلاب دیکھے پھار گیا ہے میں نے کافی دنوں سے دکھایا نہیں ہے لیکن یہ دیکھے پھار گیا بارش نہیں تیز ہوئی ہے پھار گیا سارا گائز ابھی ہم رستے پر رکے ہیں اور رستے پر سبیل لگی ہوئی ہے ما شا اللہ سے یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں حسینی سبیل لگی ہوئی ہے یہ دیکھنے شروع ما شا اللہ سبیل لگ کیا ہے ہیں ویدی ر سبیل لگی تو گائز فائنلی ابھی ہم اس مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ابھی اندر جائیں گے انشاءاللہ پہلے یہ بہر سے آپ کو دکھا دیں یہ والی مسجد ہے اور کے دومان یہ میں پہلی بار آ رہا ہوں اس مسجد میں آپ تو پہلی بھی میرے خیال سے آ چکے ہو گائز ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی خوبصورت مسجد ہے آپ کو جب وزٹ کریں گے تو آپ کو دل جو ہے نہ خوش ہو جائے گا بے شک یہ ہمارے گاؤں کی تقریباً یہ نئی بنی ہے اور سب سے خوبصورت مسجد ہے یہ والی ابھی اندر سے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو چلو حلیل آپ تھوڑا سا فاصلہ ادھر آؤ نہ آگے میں چل کے جاتا ہوں کھیک ہے لماں کو میں نے بہت دیا ہے کیونکہ بائیک ہم نے پارک کرنی ہے کسی جگہ پر رشت و خیر کافی زیادہ ہوگا لیکن ایسا ہے کہ ابھی ہم پار کریں گے بائیک کو اور پھر اندر جائیں گے مسجد کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں یہ سامنے مسجد کا دروازہ کھلا ہوگا ہے خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ سے یہ ابھی کام اس کا چل رہا ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی خلیل اور رحمان ادھر تو رشت بہت زیادہ ہے درہ بہت زیادہ ہے آپ کے بائیک بائیک ہوں وہاں ادھر کھڑی ہوئی ہے تو کیا ابھی سوچا ہے اس کے ساتھ ہی کھڑی کر دیں دھوبت ہے دیکھو ساری کھڑی ہیں ادھر وہ اس کے ساتھ کھڑی کر دیں آجاو ادھر آجاو ادھر آجاو ادھر آجاو کھڑی کر رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا فرنٹ کتنا پیارا بنایا انہوں نے یہ پتھر بیوٹی میں اضافہ کر رہے ہیں مسجد کی یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ مسجد کا نام ہے مسجد عمر زیرت امیر ہے ابھی تو ابھی ایسا ہے کہ مسجد کے اندر چلتے ہیں کیونکہ اندر جا کے اگر میری آواز وہی بات ہے نہ آئی ہے تو میں آپ کے لئے ویڈیوز بنا دوں گا آپ نے وہ دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے گوڈ بائی یہ ماشاءاللہ سے سین ہے مسجد کا بہت خوبصورت سین ہے بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے یہ اندر جا کے آپ کو دکھائیں گے خلیل و ریمان یہ اتاری ہیں میں نے یہ اتاری ہیں اور یہ پہلی بار ہمارے گاؤں میں مسجد میں لان بنایا ہے یہ اس قسم کا خوبصورت تو ابھی اندر جا کے میری آپ کو دکھاتے ہیں ماں دے رڈتא ہیں یاد Slay موسیقی 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 ماشاءاللہ سے لنگر آ چکا ہے چاول ہیں کرارے اور میٹھے یہاں بکھائیں گے اسم اللہ و احمد فاکیم بیل نمال آپ دالیں اور دوسرے میں مہمین کرتا ہوں بہت سے تک گرم ہے من کروں بھائی لنگر کیسا ہے پھر زباز دست پھر ترے گرم ہے پھر کھائیں کیمرہ کھل گیا اس کا مطلب یہ ہے تو یہ کھانا نہیں ہے کھائیں کھائیں بسم اللہ کیا رہا ہے؟ کیا حال ہے؟ ہم نے لنگر کھا چکے ہیں اور وہاں پر لوگ ابھی کھا بھی رہے ہیں اور یہ وہ دخانہ ہے اس مسٹد کا معاشرہ سے اور اس سائٹ پر یہ واش رومز بنے ہوئے ہیں ادھر کا میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی سائٹ یہ سین مسٹد کا اپنی لرمان ادھر سے آ رہا ہے ادھر ادھر آونا یا یہ ہو گیا ہے لنگر کھا لیا ہے الحمدللہ بہت ہی پیارا لنگر کھا لیا ہے اچھا اچھا ہے لسل سے بہت ہی اچھے جوائے ہیں اچھا تھا اسلام علیکم ادھر بھی اپنی اپنی بنا رہے ہیں ادھر بھی اپنی اپنی بنا رہے ہیں ہم نے لیے 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 لکھا دیا ہے سب گاؤں والوں کو دکھائیں آپ آنا چاہتے ہیں؟ جی پس ہوں اپنی بنا رہے ہیں نہیں نہیں آپ آنا چاہتے ہیں یہ انکل ہیں ہمارے بہت پہ رہی یہ جہاں پر ہم کھو آ لگا رہے تھے وہاں پر انہوں نے بھی مشین لگائی ہوئی ہے اور وہاں پر ہولکا رہے ہیں زمین میں ماشاء اللہ سے پانی بھی آ گیا ہے وہ انشاءاللہ میں بلوگ بناوں گے تو اس میں آپ کو میں دکھا دوں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جیدر پھلوں کے پودے بھی لگی ہوئی ہیں یہ میرے خیال سے جامن کا پودا ہے اور یہ خوبصورتی والا جتنے بھی کھول وغیرہ یار وائد وائد مسٹیدہ گاؤں کی جو مجھے بہت پسند آئی ہے اور بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے میں تو بڑا خوش ہوں یہ دیکھ کے ماشاء اللہ سے یہ ادھر کھول وغیرہ لگے ہوئی ہیں میں اپنی جوتیاں پہنتا ہوں میری ادھر ہے یہ میری نہیں تھی یہ میری جوتیاں ہیں ابھی میں نے وہ بھائی کی ہے میں نے اپنی پہن لی ابھی میں نے اپنی پہنی یہ پہلے بائک پہنی ہی تھی تو ابھی ایسا ہے کہ یہاں پر لنگر تو چال رہا ہے لیکن ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف مسجد کا یہ بہت ہی پیارا ایکسٹیریہ رہا ہے ابھی بائک توپ پہ تھا سیڑ تو بہت گرم ہوگی ہوگی چلتے ہیں ابھی بائک ادھر کھڑا ہے دونوں بائک ہمارے کٹھے کھڑے ہیں تو ایسا ہے کہ ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف بہت زیادہ گرمی ہوگی ہے اندر تو محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن باہر بہت زیادہ گرمی ہے اسلام علیکم انہیت بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی جی بالکل ٹھیک تھا الحمدللہ اے چھوٹے انشاءاللہ آپ میرے ویلوگ میں آگئے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آمی روان آپ نے سارچ کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت شکریہ ٹھیک ہے چلو جی آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام کا آرام ہے حال ایک پرائیویٹ کام تھا پرسنلания میں شروع تھا اور میں نے اس پر غلط کر دیا چلو تماما سو گئیس فائنلی میں گھر آ گئے تھا اور بہت زیادہ دھوپ ہے ابھی تو اس ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ نے محفل کو انجوائی کیا ہوگا میں نے تو بہت کیا ہے بہت اچھی محفل تھی وہاں پر جو ناد خان آئے ہوئے تھے بہت اچھی آواز تھی ماشاءاللہ ان سے میں نے ملکات کی ہے اور ان کی میں پوری ویڈیو بنائی ہے میں نے وہ میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد یہ پہلے میں اپلوڈ کر دوں گا وہ آپ نے دیکھنی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملکات ہوگی اپنے ڈیر سارا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں گوڈ بائی